کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اور آپ آپسی تعاون میں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ کر کے تعاون کرتے ہیں ایک دوسرے کے عہدے اور منصف کے مطابق تعاون کرتے ہیں حالانکہ شریعت اسلامیہ یہ سکھلاتی ہے کہ حق پر خواہ ایک غریب اور مسکین آدمی بھی ہو تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مسلمان کی مدد کرے اس کی تعاید کرے اور اس کا ساتھ دے خواہ اس کے مقابلے میں اس کا کوئی قریبی رشتدار ہی کیوں نہ ہو خواہ اس کے مقابلے میں علاقے کا کوئی رئیس یا امیر قبیر شخصیت ہی کیوں نہ ہو دین اسلام کے اندر ظلم کو روکنا اور مظلوم کا ساتھ دینا ایک بہت ہی اہم فریضہ قرار دیا گیا ہے اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَإِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُوْ کہ اگر وہ تم سے دین کے بارے میں مدد طلب کریں تو تم ان کی ضرور مدد کرو اگر کوئی آدمی مظلوم ہے جو دینی طور پر ستایا جا رہا ہے وہ آپ سے اگر مدد طلب کرتا ہے تو آپ بلا اس کا چہرہ دیکھیں بلا اس کا عہدہ دیکھیں اس کی مدد کریں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے آپ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے وہ نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ہی اسے ظالموں کے سپرد کرتا ہے سبحان اللہ خود بھی ظلم نہیں کرتا اور نہ ہی کسی ظالم کے سپرد اس کو کرتا ہے کہ میں تو ظلم نہیں کرتا میرا بدلہ لینے کے لیے کوئی اور ظلم کرنے سبحان اللہ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں لگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے یہ اسلام کا لذلیہ ہے مظلوموں کے تعلق سے کہ جن پر ظلم ہو رہا ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو آپ ان کی مدد میں جب تک رہیں گے اللہ رب العالمین تب تک آپ کی مدد کرتا رہے گا اور ایک حدیث جس کے الفاظ بڑے پیارے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے کہا انصر اخاق ظالمن او مظلومہ اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو بڑی عجیب و غریب بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیان کی کہ تمہارا بھائی ظالم ہے تو بھی اس کی مدد کرنی ہے اور اگر مظلوم ہے سننے کے بعد ان سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مظلوم کی مدد کرنی ہے یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ہم ظالم کی کیسے مدد کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ظالم کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دیا جائے اللہ اکبر دیکھیں اسلام کا نقطہ نظریہ اسلام کا نقطہ نظر کتنا وسیع ہے کہ ایک طرف مظلوم کی بھی مدد کرنی ہے کہ اس پر کوئی ظلم نہ کرے اور دوسری طرف ظالم کو بھی روکنا ہے تاکہ وہ کسی پر ظلم نہ کرے اس لیے ناظرین ضرورت اس بات کی ہے آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ خرابی یہ برائی جو فیلی ہوئی ہے یہ خرابی یہ برائی جو عام ہے کہ ہم بڑے اور امیر لوگوں اور مال و دولت والوں کو دیکھ کر ان کا سپورٹ کرتے ساتھ دیتے ہیں اس سے پرہیز کرنا ہے خواہ ظلم کیا جانے والا کوئی غریب ہو یا کوئی امیر ہو ہمیں اس کا ساتھ دینا ہے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرنی ہے اگر ہم اللہ رب العالمین سے اپنے لیے مدد کا مطالبہ کرتے ہیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہر حال میں مسلمانوں پر ظلم ہونے سے روکنے کی توفیق عطا فرمائے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکے